ہلو میرا نام ہے دیویانش کتری اور میرا پین نیم ہے آپ تو کچھ قویتائیں ہیں کچھ قزلیں وہ اس طرح سے ہیں پہلی کی میں اس کے بتائے ہر شہر میں گھوم آیا ہر گلی کو دیکھ آیا ہر محلے سے لوٹ آیا شاید وہ شام تھی جو ڈھل گئی آکھر شاید وہ شام تھی جو ڈھل گئی آکھر شاید میں چان تھا جو نکل آیا شاید میں چاند تھا جو نکل آیا یہ ایک تھی دوسری والی کچھ اس طرح سے ہے ہر ٹوٹتا تارہ مراد پوری کرے یہ ضروری تو نہیں ہر ٹوٹتا تارہ مراد پوری کرے یہ ضروری تو نہیں خدا صرف کعبے میں ہی ملے یہ ضروری تو نہیں ہر ٹوٹتا تارہ مراد پوری کرے یہ ضروری تو نہیں خدا صرف کعبے میں ہی ملے یہ ضروری تو نہیں محض اتفاق ہوگا میرا تجھ سے ملنا محض اتفاق ہوگا میرا تس سے ملنا مگر ہر اتفاق اتفاق ہو یہ ضروری تو نہیں مگر ہر اتفاق اتفاق ہو یہ ضروری تو نہیں ایک گزل اس طرح سے ہے کہ وہ کون تھا جو مجھ کو بدنام کر گیا وہ کون تھا جو مجھ کو بدنام کر گیا بز میں جانا نام میرا سرعام کر گیا وہ کون تھا جو مجھ کو بدنام کر گیا بز میں جانا نام میرا سرعام کر گیا فرقت کی ایک حکایت ہو تو کہوں بھی تم سے فرقت کا مطلب ہوتا سپریشن اور حکایت کا مطلب ہوتا کہانی کہ فرقت کی ایک حکایت ہو تو کہوں بھی تم کو مجھے جو ملا سب سے وہ مجھے ویران کر گیا کہ وہ کون تھا جو مجھ کو بدنام کر گیا بز میں جانا نام میرا سرے عام کر گیا فرقت کی ایک حکایت ہو تو کہوں بھی تم کو مجھے جو ملا سب سے وہ ویران کر گیا بازار اشک میں بولی لگی کل میرے انتظار کی بازارِ عشق میں بولی لگی کل میرے انتظار کی انتظار انتظار میں وہ میرا عشق نیلام کر گیا انتظار انتظار میں وہ میرا عشق نیلام کر گیا اور آخری شعر ہے اس کا کہ چھپ کر کرتے ہیں لوگ رکیب سے باتیں چھپ کر کرتے ہیں لوگ رکیب سے باتیں یہ کام بھی وہ سرعام کر گیا یہ کام بھی وہ سرعام کر گیا ایک اور گزل ہے وہ اس طرح سے ہے کہ تم نے بھی اس سے آپ کیا خوب محبت کی ہے تم نے بھی اس سے آپ کیا خوب محبت کی ہے اس علفت کی نزاکت تو دیکھو وہ اس سے انجان کھڑی ہے تم نے بھی اس سے آپ کیا خوب محبت کی ہے اس علفت کی نزاکت دیکھو وہ اس سے انجان کھڑی ہے بینہ ملے کسی کو چاہنا کیا یہ بھی ممکن ہے بینہ ملے کسی کو چاہنا کیا یہ بھی ممکن ہے بینہ ملے ایک شخص کی عبادت میں نے کی ہے بینہ ملے ایک شخص کی عبادت میں نے کی ہے تصویروں سے بھی عشق دیکھو ممکن ہے تصویروں سے بھی عشق دیکھو ممکن ہے ایک تصویر سے چاہت میں نے کی ہے ایک تصویر سے چاہت میں نے کی ہے جتنا بھی دیکھوں اسے دیدار کم ہی لگتا ہے جتنا بھی دیکھوں اسے دیدار کم ہی لگتا ہے رب کو دیکھنا چھوڑا ہے خدا سے بغاوت میں نے کی ہے رب کو دیکھنا چھوڑا ہے خدا سے بغاوت میں نے کی ہے ویسے دیکھو تو اس سے کوئی ربت نہیں میرا ویسے دیکھو تو اس سے کوئی ربت نہیں میرا ویسے دیکھو تو یہ ایک ہماکت میں نے کی ہے ویسے دیکھو تو یہ ایک ہماکت میں نے کی ہے آخری شعر ہے کہ کتنی خوبصورتی سے ایک جھوٹ میں خود سے کہتا ہوں کتنی خوبصورتی سے ایک جھوٹ میں خود سے کہتا ہوں کہ اس کو پانے کی عبابت میں نے کی ہے عبابت کا مطلب ہوتا ہے کوشش کہ اس کو پانے کی عبابت میں نے کی ہے ایک گزل اس طرح سے ہے کہ یہ راتیں اب ادھوری سے لگتی ہیں یہ راتیں اب ادھوری سے لگتی ہیں نیند پوری کرنے کو ایک دوپہری لگتی ہے یہ راتیں اب ادھوری سے لگتی ہیں نیند پوری کرنے کو ایک دوپہری لگتی ہے آنکھوں ہی آنکھوں میں اب سویا نہیں کرتے ہم اندھیروں کی راوانیاں اب ضروری لگتی ہیں کاش کی تیری صرف وہ باہیں ہوتی میرے پاس رضائی کی اوڑ اب مجبوری لگتی ہے کہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اب سویا نہیں کرتے ہم اندھیروں کی راوانیاں اب ضروری لگتی ہیں اور کاش کی تیری صرف وہ باہیں ہوتی میرے پاس رضائی کی اوڑ اب مجبوری لگتی ہے آخری شیئر ہے کہ کیا کروں یہ ظلمت بھی اب ادھوری لگتی ہے کیا کروں یہ ظلمت بھی اب ادھوری لگتی ہے نیند پوری کرنے کو آفتاب کی جی حضوری لگتی ہے نیند پوری کرنے کو آفتاب کی جی حضوری لگتی ہے ایک گزل اس طرح سے کہی ہے کہ جاتے جاتے وہ سب چھوڑ گیا جاتے جاتے وہ سب چھوڑ گیا دل محلے کو وہ توڑ گیا جاتے جاتے وہ سب چھوڑ گیا دل محلے کو وہ توڑ گیا یہ کیسے آزاد ہوا میں اس کی علفت سے یہ کیسے آزاد ہوا میں اس کی علفت سے شاید کفص میرا وہ کھلا چھوڑ گیا شاید کفص میرا وہ کھلا چھوڑ گیا یوں تو اس کے لہجے سے واقف ہے ساری دنیا یوں تو اس کے لہجے سے واقف ہے ساری دنیا مگر وہ اپنا لہجہ پیچھے چھوڑ گیا مگر وہ اپنا لہجہ پیچھے چھوڑ گیا ملا ہوگا رکیب شاید وہ بھی اسے وہیں چھوڑ گیا وہ بھی اسے وہیں چھوڑ گیا گھر گھر وہی گھر پھر بنانا چاہا اس نے اس محلے میں گھر جسے وہ توڑ گیا آخری شیر کہا ہے کہ تم بھی تو کہاں اسے سمجھے تھے آپ تم بھی تو کہاں اسے سمجھے تھے آپ اب تم نے بھی تو اس کو چھوڑ دیا اب تم نے بھی تو اس کو چھوڑ دیا ایک ربائی اس طرح سے ہے کہ زندگی کہہ یہ ناٹک بڑا امدہ لکھا گیا انسان لکھا گیا یہاں خدا لکھا گیا زندگی کہہ یہ ناٹک بڑا امدہ لکھا گیا انسان لکھا گیا یہاں خدا لکھا گیا کردار اس کے اتنے کامل ہیں آپ ذرا دیکھو کردار اس کے اتنے کامل ہیں آپ ذرا دیکھو یہاں انسان کو انسان سے جدہ لکھا گیا آخری غزل کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا وہ اس طرح سے ہے ایک روز صبح جب آنکھ کھلے بچپن کی مجھ کو وہ دھوپ ملے ایک روز صبح جب آنکھ کھلے بچپن کی مجھ کو وہ دھوپ ملے ایک روز وہی ہو آنگن میرا ایک روز وہی ہو آنگن میرا مجھ کو پتاکی وہ گود ملے ایک روز میں پھر بھاگوں میدانوں میں ایک روز میں پھر بھاگوں میدانوں میں مجھ کو پھر میرے وہ دوست ملے ایک روز چڑھوں میں چھت پہ اپنی مجھ کو پھر پتنگ کی دور ملے ایک روز رات کو سو جاؤں مجھ کو پھر بچپین کی بھور ملے شکریہ